امید ہے کہ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے ہم سیکھ رہے تھے جام خادم الحرمین الشریفین کے بارے میں اور اس میں ہم یہاں پر ارض آپشن مکمل سیکھ چکے ہیں رواد کے آپشن میں قائمت و رواد کے متعلق ہم سیکھ چکے جان چکے آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں رواد کتاب کتب تو اس آپشن کے متعلق آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہاں پر میں نے کلک کیا جیسے ہی کلک کیا تو کچھ اس طرح کی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں اوپر آپ کو یہ تین آپشن نظر آ رہے ہیں رواد کتاب کتب رواد المتفرد بہم فی کتاب کتب اللہ کتاب کتب رواد المتفق کی روایہ آن فی کتب تو یہ جو پہلا آپشن ہے تو اس میں آپ دیکھیں رواد کتاب کتب یعنی ایک کتاب کے آپ راوی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی کتاب میں کتنے جس جس راوی نے حدیثیں بیان کی ہیں ان راویوں کا مکمل نام اور یہ مختصر جو شہرت لکب کنیت نصب تاریخ وفات عدد المرویات تو ہر کتاب ایک کتاب کا دیکھنا چاہ رہے ہیں یا زیادہ کتابوں کا یا مکمل جتنی بھی اس مکتبے میں کتابیں ہیں سب کا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ الکل پہ لگا دیں گے اور اگر آپ ایک یا دو کا دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کتاب کا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے یہ جو الکل کے اوپر یہ ٹک کا نشان ہے آپ اسے ختم کر دیں گے اور یہاں سے متعلقہ کتاب کو آپ اس طرح ٹک کر لیں گے تو اس کے جو راوی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہ اس آپشن کا متعلق ہے کہ آپ ایک کتاب کے راوی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یا دو کے یا زیادہ کے یا سب کے تو وہ آپ یہاں سے جیسے جیسے کتابوں کے اوپر کلک کریں گے ان کے راوی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس راوی کی جو مختصر تفصیل ہے وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس جگہ اور مزید جو تفصیل ہے وہ یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کللک کتب کا معنی ساری کتابیں مجالہر کا معنی یہاں آپ اختیار کر سکتے ہیں مختلف کتابیں اختیار میں جائیں گے اور یہاں یہ آپ سے یہ آپشن مانگے گا پوچھے گا کہ کس طرح کی حدیثوں کے راوی آپ کے سامنے آ جائیں تو یہ سیٹنگ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے اروات کتاب کتب اس کے بعد ہے اروات المتفرد بہمفی کتاب کتب علا کتاب کتب کہ وہ راوی جب اس کو پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ایک ہی آپشن ہے تو یہاں دو آپشن دو خانے بن جائیں گے کتابوں کے یہاں پر یہ خانہ ہے تو جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو خانے بن گئے یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ کتاب اور یہ نیچے کتاب تو اس سے مرادی یہ ہے کہ اس کتاب کے وہ کون کون سے راوی ہیں یہاں آپ سیلیکٹ کریں گے مثلا یہاں ہم نے یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے ادھر بھی صحیح بخاری ہے لیکن جیسے ہی یہاں ہم صحیح بخاری کو پر کلک کریں گے تو جو نیچے والی صحیح بخاری ہے وہ آپ دیکھیں گے فوراں غیب ہو جائے گی دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ نیچے سے صحیح بخاری کیا ہوگی غائب ہوگئی تو یعنی صحیح بخاری کے وہ کون کون سے راوی ہیں جو سنن عبیدعود میں موجود نہیں ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کتابوں کے وہ کون سے راوی ہیں جو ان کتابوں میں موجود نہیں ہیں تو یہاں سے آپ ایک کتاب بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور نیچے زیادہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں آپ زیادہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں نیچے ایک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر بھی آپ دو تین سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی تو برحال ان کتابوں کے راوی ان میں نہیں ہیں یہ اس سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ان راویوں کا یہاں سے مکمل تعرف دیکھیں گے اس کے بعد اگلا آپشن ہے یہ دیکھیں الروات المتفق روایہ عنفی کتب تو وہ راوی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو وہ راوی جن کی روایتیں ہر کتاب میں متفق لیں ہیں تو یہاں پر آپ کیا کریں گے یہ مختلف نشانات ہیں یہاں سے آپ جو بھی کتابیں سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں مکمل سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو سب کتابوں میں جو راوی آئے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آپ کو دیکھا دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنر بیدعوت ان تین میں جو راوی متفق علیہ ہیں کون کون سے ہیں تو وہ آ جائیں گے اور اگر آپ صرف دو کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح صرف دو پر نشان لگائیں گے اور اگر آپ جتنی کتابیں اس مکتبہ کے اندر ہیں سب کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب میں کون سے راوی متفق علیہ ہیں اس پر لگائیں گے تو اس طرح یہ آپ کے سامنے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نیچے اس کا جو تفصیلی تعروف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جس راوی کے اوپر بھی کلک کریں گے اور ارز حدیث کا جو آپشن ہے یہاں پر کلک کریں گے یہ آپ دیکھیں تو اس کی جتنی حدیثیں ہیں وہ آ جائیں گے تحدید یہاں سے آپ سیکھیں اس کو خاص کر سکتے ہیں کس سیکھے سے اس کی روایت آئی ہو ارز آسانی در راوی بنا سند راوی تصنیفات خاصہ بر راوی تو اس آپشن کے مطلق آپ پہلے سیکھ چکے ہیں ارز آسانی در راوی یعنی کہ اس کی اس راوی کی جو سند ہے وہ پیش کریں بنا سند راوی کے آپ اس راوی کی سند بنائیں اور تصنیفات خاصہ بر راوی یعنی اس راوی کے متعلق جو علمانے مختلف اقوال اپنی طرف سے کہیں ہیں وہ آپ معلوم کریں تو یہ آپشن ہے روایت کتب اور کتاب کا اور اس کا یہ تعارف ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پاندھر ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیچ کو لائک نہیں کیا تو قائلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی تیلہ آپ کو بروقت مل سکے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک الاجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ